پاکستان تحریک انسام کی حکومت آئی اس پرنسی بہتر بنائے جائے گی کرپشن کو کم کیا جائے گا کورٹ آئی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جب بھی لوکل ایلکشن کی بات آئی تو ہمیشہ سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اٹھارویں ترمیم کے بعد جو بنیادی سوال یہ تھا اگلا مرحلہ لوکل بوڈیز کو بنانا تھا ملک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں جب پاکستان تحریک انسام کی حکومت آئی تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ ملک میں ٹرانسپرنسی اور کرپشن پر خواب پایا جائے گا ٹرانسپرنسی بہتر بنائے جائے گی کرپشن کو کم کیا جائے گا لیکن ابھی جو ریسنڈی رپورٹ آئی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے دو ہزار بیس بیس کا جو اجرا ہوا ہے اس کا سکور کا اس کے مطابق پاکستان ایک سو چوبیس نمبر پہ پہنچ گیا ہے اور ایک سو چوبیس نمبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو آسی ممالک میں سے پاکستان ان ممالک کے سب میں شامل ہو گیا جو انکہائی کرپ اور ٹرانسپرنسی جہاں پر کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے دو ہزار جبکہ یہیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے دو ہزار انیس اور اٹھارہ کے جب ریپورٹ شائع کیے تو دو ہزار اٹھارے میں پاکستان کا نمبر ایک سو سترہ تھا اور دو ہزار انیس میں ایک سو بیس ہوا تھا اور اب بڑھ کے ایک سو چوبیس ہو گیا تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتے کہ پیٹی آئی کی جو انٹی کرپشن ڈرائیو تھی یا ٹرانسپرنسیل آنے کی بڑے بڑے بلند بانگ دعوے تھے وہ سارے بیمانی نکلے اور پاکستان کے اندر کرپشن میں ریال ٹائم میں اضافہ ہوا ہے اور اس کرپشن میں اضافہ ہے کہ ساتھ ساتھ ٹرانسپرنسیل انٹرنیشنل نے یہ بات بھی اپنے ریپورٹ میں آہ بتا دی ہے کہ پاکستان کو اپنے مقننہ میں پولیس کے اندر اور گورننس میں بہت زیادہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہی بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اختیار میں آئے تھی کہ ان تین ایریاز میں یہ ایمپلیمنٹ لائیں گے لیکن تا حالہ میں یہ نظر آتا ہے کہ ان تین ایریاز میں پرفارمنس میں کافی گراوٹ آئی ہے تو پولیس ریفارم ایک دو ہزار دو تھا جس کو ایمپلیمنٹ کرنا تھا وہ آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا یہ کولنیا دور کی پولیس ریفارم جو سٹرکچر ہے وہ آج بھی موجود ہے اسی طرح لیجسلیشن میں اور جوڑی اسٹو اندر گورننس کے نظام میں اتنے لیکیجز بڑھ گئے کہ اب حکومت کے لیے ان سب کو سنبھالنا مشکل ہوتا نظر آ رہا اور عام آدمی کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس باکر نے آج جو سماعت کی ہے اس کے اندر ان نے یہ رولنگ دی ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو اپنا پلان اور منصوبہ شیئر کرنے چاہے کہ وہ لوکل الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں جب بھی لوکل الیکشن کی بات آئی تو ہمیشہ سپریم کورٹ میں انٹروین کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے کبھی بھی اپنے انیشیٹیو لے کے لوکل الیکشن کو پرموٹ نہیں کیا اور یہی بات سیاسی پارٹیوں پہ بھی صادق آتی ہے پاکستان کے مین سٹیم سیاسی پارٹیوں نے کبھی بھی لوکل الیکشن کو کرنے کے لیے نہ انہوں نے انکریج کیا نہ اس میں کوئی انہوں نے دیچرز بھی ظاہر کی اٹھارویں ترمیم کے بعد جو بنیادی سوال یہ تھا کہ صوبوں تک افتیارات کے منتقل ہونے کے بعد اگلا مرحلہ لوکل بوڈیز کو بنانا تھا اور اس کے بعد لوکل لیڈرشپ کو پرموٹ کرنا تھا جو بڑی پارٹیاں ان کا کنسرن یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے جو چودرہت ہے جو ان کے پاس جو ان اکاؤنٹیبل سنٹرلائز لیڈرشپ ہے اس کو کہیں اکاؤنٹیبل نہ کیا جائے کہیں ملت گرانس روز سے جب لیڈرشپ آئے گی تو ان کی چودرہت ختم ہو سکتی تو لہٰذا یہ خود بھی انٹرسٹن نہیں ہے تو یہ بڑی ایک تحرن حیرت انجیز بات ہے جسیس فائل جیسا اور انہوں نے جسیس باکر نے جو ٹائملی یہ یہ رولنگ وہ لے آئے ہیں اور یہ ججمنٹ ڈی آئے اس پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں ابھی الیکشن کمیشن کو بہت کچھ کرنے کے ضرورت ہے اور جب تک لوکل انتخابات نہیں ہوں گے گراس روز لیڈرشپ نہیں آئے گی تو پاکستان میں جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں یہ وہ بڑے سیاسی جو پارٹیاں ہیں جو جمہوریت کی بار 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 بات کرتے ہیں جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں ملک میں سیاسی استحقام کی بات کرتے ہیں جب یہ خود بھی جمہوری اداروں کو گراس روز سے امپاور کرنے کے لیے خود بھی اگر سیریس نہیں ہے سنجیدہ نہیں ہے تو پھر جمہوریت آ نہیں سکتی یہ ساری ہپکریسی یہ ساری دغہ بازی ہے ہمارے ملک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے اور نئی جمہوری رویہ ہے اس لیے وہ بنیادی جمہوری رانچے کو مضبوط کرنا نہیں چاہتے عمران خان یہ چاہ رہے تھے جیسے پہلے جب یہ اقدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمام جو فنڈز ہیں وہ لوکل گورننٹ گورننٹ کے جو آہ ریپرزنٹیٹیو سے ان کو آہ منتقل کریں گے منسٹر اور کیبنٹ کا کام پالیسی سازی اور ریجسلیشن کا ہوگا فنڈز ڈسٹیبوشن کا نہیں ہوگا لیکن جب اب یہ بات کہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ نے لوکل لیول پہ جب تک گورننٹ سٹرکچر نہیں بنائیں گے تو فنڈ منتقل کرنے کا کوئی لوجک نہیں بنتا ہمارے یہ مسئلہ گورننٹس کا ہے جو لیکیجس ہے فنڈز کا جو ٹرانسپرنسی کا ایشو ابھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشن نے اٹھایا ہے تو یہ بالکل اگزرٹلی وہی ہے کہ جب تک آپ لوکل گورننٹس کو بہتر نہیں بنائیں جائے نہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکتا ہے نہ ٹرانسپرنسی بہتر ہوگی اور نہیں ملک میں جمہوری ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈراما بازی اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے مستقبل میں ان تمام سلسپارٹیوں کو واقع عوام کے اندر اپنی جڑے جڑے مضبوط کرنی ہے تو ان کو اپنے اندر جمہوری رویہ لانا ہوگا اپنے اندر الیکشن کروانے ہو گئے ہوں گے اور گراس روٹ سے جو جنرسری سے لیڈرشپ کی عام آدمی کی لیڈرشپ کی اس کو پروموٹ کرنا ہوگا اسلام آباد کا جو بجٹ انچاس بلین کا ہے لیکن ایک طرف یہ بجٹ ہے دوسرے طرف آپ کو جو آپ کے سنیٹری ورکرز ہیں ان کو کئی مہنے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں میٹرو کے سٹاف ہیں وہ تنخواہوں کے لئے چیخ رہے ہیں ٹیچر سڑکوں پہ ہیں ایک ایک بہت بری حالت تھے اس ملک کا اندر اسلام آباد فیڈل کیپٹل کا اندر آپ کو کچھرے کا ڈیر نظر آئیں گے یہ وہی اسلام آباد ہے جو اپنے گرین اور کلین ہونے کی وجہ سے پورے ملک کا مرکز تھا توجہ کا ایک خوبصورت شہر کلاتا تھا آہستہ ایسا یہاں کچھرے کا ڈیر بنتا جا رہا ہے یہ پورا شہر تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پوری فائی بلین روپیز کھوٹی نائن بلین روپیز کا بجٹ ہے اس کا بہترین استعمال تب ہوگا جب لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوگی منصوبہ بندی لوکل جگو پہ ہوگی ہر سیکٹر کے مقام پر ہر یو سی میں بہتر منصوبہ بندی کے بعد پلاننگ بنے گی اور وہاں کے چیدہ چیدہ مسائل کی پلاننگ کے بعد پھر اس کو بجٹ الوکیشن کے لیے ان اس اس آئیڈنٹیفائی جو مسائل ہیں یا لوگوں نے خود جن کی نشاندی کی ہے لوکل گورنمنٹ میں ان پر سرک کریں گے ان پر پیسے لگائیں گے تو بہتر اس کا آؤٹ کم آئے گا پھر یہی میں کہوں گا کہ آربن پلاننگ کا لوکل گورننس کا جب تک یہ ایشو حل نہیں ہوگا جیسے آریف حسن صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب تک آپ آربن پلاننگ کو ڈسنٹلائز نہیں کریں گے لوکل لیول کے ایشوز کے ساتھ اس کو نہیں جوڑیں گے تو آربن مسائل حل نہیں ہوں گے اسلامبات ایک باسکٹ کیس ہے آپ کو بجٹ بھی موجود ہے آپ کو پاس منسٹریز کیوں یہ پاور ہب ہے پاکستان کا لیکن یہاں بھی اگر آپ اس کی گورننس کو بھی بہتر نہیں کر پائے تو پھر لاہور کراچی اور بڑے شہروں کی پھر آپ بھول جائیں وہاں جو لاہور میں آپ کچھرہ آپ دیکھ رہے ہیں کی بڑھ رہا ہے لاہور بھی ایک کچھرے کا ڈیر بن رہا ہے کراچی کی صورتہ لاہور میں بھی ہو رہی ہے اور اسلام آباد کی ہمیں ایک بہت زیادہ ڈیگریڈیشن نظر آ رہا ہے تو میرے خواہل میں ان سب چیزوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگین وہی بات کہے کہ جو ٹرانسمنس انٹرنیشن نے کہا ہے اور ادارے بھی کہہ رہے ہیں ہم سب یہی محسوس کر رہے ہیں کہ گورننس کو خدارہ بہتر کریں یہاں کے لوگوں پر رحم کریں یہاں جو حالات بڑھ رہے ہیں مہنگائی بے روزگاری لاہ اور سیچویشن سیکیورٹی کے ایشیوز یہ سارے اسلام آباد کے اندر مرتفض ہو رہے ہیں ان سب پر قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے اسلام آباد کے اندر جب شیخ انصر عزیز تھے تو انہوں نے انتبار پر یہی تھا یہ رونا تھا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں نہ ہمارے پاس کوئی اور بڑے اختیارات ہیں سارا سی ڈی اے اور بیورکریسی کے درمیان سارے اختیارات منتقسم ہیں اور منسٹر وغیرہ کے پاس ہیں تو اب وہ چلے گئے ابھی چار مہینے تین مہینے کے لیے نیا میر آیا ہے ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ایک پرگرام ہم نے کیا ان کے ساتھ تو بچارہ بلکل بے بس سے کوئی اختیارات نہیں ہیں دیکھیں اسلام آباد کے اپنا فیڈل کاپکل ہے دنیا میں جہاں جہاں بڑے بڑے شہر ہیں جیسے لنڈن ہے نیو یارک سے اوٹ ممالک سے بڑے شہر ہیں وہاں کا میر کے پاس بہت اختیارات ہوتے اور میر بنیادی رون ہوتا ہے میر چونکہ لوکل گورنمنٹ کا مینسپل گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اور وہ لنک ہوتا عام لوگوں کے ساتھ اور لنک ہوتا لوگوں کے مسائل کے ساتھ جب تک آپ اس لوکل مینسپل سسٹم کو اسلام آباد میں امپاور نہیں کریں گے مضبوط نہیں کریں گے تو مینسپل کمیٹی کے اور مینسپل لیول کے جو سارا جو ڈراما ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں اور میر صرف علامتی ہے اس کے پاس کوئی اختیارات اس وقت موجود نہیں ہے موسیقی